نمسکار اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زیر رائستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنجے آدھو رات کے آٹھ بچ چکے وقت ہو جگا ہے آپ کے سب سے بڑے بحث یعنی کی نیوز اینڈ ویوز کا انتظار کی گھڑیاں دیرے دیرے ختم ہو رہی ہیں گیلوت سرکار کے بجٹ کے دس تک آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے پورا رائستان امید لگائے بیٹھا ہے کہ بجٹ پر ان کے لیے کیا خاص ہوگا اشوک اپنی مہانتہ کے اعتبار سے جنتہ پر خوشیوں کی بارش کریں گے بجٹ سے صوبے میں پٹاکے سوٹیں گے یا پھر چہروں پر اداسیاں چھائیں گے ایسے میں سوال ہے کہ کیا گیلوت سرکار کا بجٹ سب کو خوش کر پائے گا خوشیاں باٹ پائے گا لوگوں کو امیدیں جو ہیں پوری کر پائے گا اسی پر کریں گے چرچہ ایک ریپورٹ آب ہوں دس جولائی راجستان کے لیے ایسی تاریخ ہے جس کا پورا سوبہ انتظار کر رہا ہے جس دن صوبے کی جنتہ کی قسمت کی پورٹ لی کھولے گی مکہ منتری اشوک گہلوت بطاور وطمانتری اپنے سرکار کا پہلا بجٹ پیش کریں گے جنتہ کی امیدیں آسمان پر ہیں کرمچاریوں اور کاروباریوں کو بجٹ سے کافی امیدیں ہیں جی اشٹی میں صدھاروں کی علاوہ اور دیوگک سنگٹھنوں کی بجلی دروں میں ریعیت سٹیٹ ٹیکس میں صدھار کی علاوہ ریال سٹیٹ سیکٹر کو سٹیمٹ ڈیوٹی سے رہت کی امید ہے جبکہ منڈی بیعپاریوں کو اس بجٹ میں منڈی شلک سے رہت کی امید ہے یوہ گہلوت کے بجٹ کو آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں روزگار اور اسٹیٹیپس کے سپنوں کو سرکار اس بجٹ میں ساکار کر سکتی ہے تو مہیلائے بھی بجٹ میں اپنی سرکشہ تلاش رہی ہیں ہم سرکار سے آشا کرتے ہیں نئی بھرتی ہو اور الپ بہتن بہوگی کرمچاریوں کو پون سے ان کو مان سممان جانا طریقے سے بہتن بہالی ہو اور بہتن کٹھوتی نہیں ہو ہم سرکار سے آشا پیخش رکھتے ہیں بجٹ میں گھوشنا کریں ہر موسم کی مار کھاتے کسانوں کو گہلوت کے بجٹ سے سب سے زیادہ امید ہے کرج بافی سے خوش کسان سچائی کے لیے پانی کی قلت سے جوج رہا ہے ایسے میں کسان پانی اور فصلوں کے سمرتھن ملے کو لے کر بھی بجٹ سے آس لگائے ہیں گہلوت سرکار کی پوری کوشش ہوگی کہ گھوشنا پتر میں کیے گئے وعدوں کو بجٹ میں حقیقت کر دیں تاکہ جنتہ کا وشواس بنا رہے ایسے میں سوال ہے کیا گہلوت سرکار اپنے پہلے بجٹ میں جنتہ پر امیدوں کی بارش کر پائے گی کیا گہلوت سرکار کا بجٹ سب کو خوشیہ دے پائے گا انکر تیواری کے ساتھ وشنو شرما سی میڈیا جائپور دیکھئے سب سے بڑی چنوٹی اس بات کو لے کر رہے کسانوں کی کرج مافی کی جب بات گئی جارے تب سب سے بڑا جو روڑا ہوا تھا وہ کی بجٹ کو لے کر پیسہ کہاں سے آئے گا لیکن اب چھے مہینے ہوتے ہوتے سرکار کے سامنے بجٹ پیش کرنے کے بڑی چنوٹی ہے چونکہ پانچ سال ابھی سرکار چنانی ہے ایسے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے بجٹ کے آدھار پر سرکار کی سادھار پر پانچ سال میں دشا دینے والی ہے بے روزگاروں کو روزگار کی امید ہے کسانوں کو زیادہ امید ہے ویاپاریوں کو امید ہے بازار مندی کے دور سے گزر رہا نیویش لانے کیلئے لگاتار کوشش کی جاری پسلی سرکار نے کوشش کی لیکن سفلتا نہیں ملی سرکار کی بڑی چنوٹی ہے چونکہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اسی کے مادھیم سے ملے گا رائستان کو آتمندر بھر بنانے کی چونوٹی ہے سمجھیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سبھی میمان جھڑ گئے ہیں کہ کر کے پہلے پریشہ کروا لیتے ہیں پھر سیدھے سوال پوچھیں گے اور ٹٹو لیں گے کہ واقعی میں اس بجٹ سے کتنی امیدیں ہیں کتنی پوری ہو سکتی ہیں جیتیندری شریمالی صاحب ہے بھارتی جندہ پاڑی کے نیتائیس وقت ہمارے ساتھ ہے گروہ چرن سنگھ ہے کسان نیتائیس وقت ہمارے ساتھ ہے راجیش پارک صاحب ہے راجی کرمچاری نیتائیس وقت ہمارے ساتھ ہے ایواردیب جی ہے ساماجی کاری کرتا ہے مطل صاحب ہو سکتا ہے کس دیر میں جھٹ جائیں گے ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے اور آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے میں گروہ چرن جی آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کسانوں کو لے کر چونکہ سرکار جب ستہ میں آئے اس کے پہلے بھی چناؤے کسان ہی سب سے بڑا مددہ تھا عمومن ہر بار ہوتا ہے کرج مافی کے بات ہوتی ہے اس کے فصل کے دام کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے سچائی کو لے کر ویوستہ کرنے کی بات ہوتی ہے سٹیٹلس بڑھانے کی بات ہوتی ہے لیکن ہر بار وہی ہوتا ہے چھے مہینے سرکار کو ہو چکے اس سرکار کو اسی بلبوتے آپ لوگوں نے ستہ میں بٹھایا کہ آپ کی امیدیں پوری ہو جائیں گے کسانوں کے عالت سدھر جائے گی امید کیا ہے اصل میں امید تو کسان سرکار سے بہت زیادہ نہیں کرتا لیکن کسان یہ جرور امید کرتا ہے سرکار نے جو چناؤ سے پہلے وعدہ کیے ہیں سرکار ان وعدوں کو پورا کرے اور چناؤ سے پہلے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا وعدہ تھا جس کی وجہ سے پورے راجستان کے کسانوں نے کانگریز کو بجبردہ سمرتن دیا وہ یہ تھا کہ کسانوں کا سمپون کرج ماف کیا جائے گا لیکن جب کرج ماف کرنے کی بات آئی تو اسے کیول کوپورٹی بینکوں تک سیمت کر دیا گیا اور جو کسی سی کے مطلب سے کسانوں نے پیسہ لیا تھا کسانوں کے اوپر ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ سارے بینکوں نے کسان تو یہ آس میں بیٹھے تھے کہ کرج مافی ہوگی بینکوں نے نوٹس دینے شروع کیے کر دیئے اور راجستان کے اندر کسان جو پچھلی سرکار کے ٹیم سے جو آتم ہتیا کا دور راجستان میں شروع آتا وہ تیجی سے بڑھ رہا ہے اور روزدار روزوازی سی گھٹنا ہوگی دوسرے تیسرے دوسرے تیسرے کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں یہ اپنے آپے ایک بڑی سمسیہ اور کسان امید کرتے ہیں کہ پہلے سرکار نے نہیں کوشنا کی تو بھی بجٹ کے اندر سرکار پورے کرج مافی کی کوشنا کرے دوسرا ایک مہتر پور سوال کسانوں کے سامنے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اوارہ پشووں کا اوارہ پشو کسان کی کھیتی کو پڑے جبردہ تریقے سے چوپٹ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی ایسی سمسیہ نہیں اسے سرکار حل نہ کرے اس پہ بہت زیادہ خرچہ بھی آڑے کی سمسیہ نہیں ہے اسے نریکہ سے جوڑ کے بھی ختم کیا جا سکتا ہے اگر نریکہ سے جوڑ کے گاؤں کے اندر کرائے پہ جمین لے کے سارے پشووں کو وہاں رکھا جائے اور نریکہ کے اندر سے لوگ اس کے لیے چارہ لے کے ہیں اور سارے پشووں کا سماندان ہو جائے گا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو کسان کی فصل کا مول ہے کسان کی فصل کا مول سینٹر تیہ کرتی ہے مال خریدتی نہیں اور مال نہ خریدنے کا جو ہے ڈسٹنس جو کسان کو پڑتا ہے کسان امید کرتا ہے کہ راجستان سرکار اگر یہ گوٹنا کر کے یہ بتائے کہ جو مال کسان کا سپورٹ پرائیز پر نہیں خریدا جاتا اس سپورٹ پرائیز کا سرکار واہن کرے اور کسان کو دیکھتا کسان کرجے میں آئے گی اور کسان کرجے میں نہیں آئے آزادی کے ستر سال بیٹ چکے ہیں اور ہر بار کسانوں کو مدہ بنا کر ہی کسانوں کی عرثی ویبستہ میں سب سے بڑی بھاگیداری کو بتا کر بڑے بڑے نارے لگتے ہیں نیتہ بھاشر دیتے ہیں لیکن کیا واقعی میں جو آپ نے کہا کرج مافی ہو جانے کے بعد حالات صدر جائیں گے کیونکہ سب سے بڑا سوال کی کسان آتماحتیاء کرنے کو مجبور کیوں ہو رہے دوہزار دو میں یہی تو ہوا تھا بہتر ہزار کروڑ کا کرجا کو انگری سرکار نے ماف کیا تھا لیکن آج دس طالبات دیکھئے پھر وہی حالات بن گئے اصل میں سوال یہ نہیں ہے پھر کرج مافی ہم یہ مانتے ہیں کہ کرجا مافی کوئی انتیم اپائے نہیں ہے انتیم اپائے یہ ہے کہ کسان کو اس کی فصل کا لابکاری دام دیا جائے اور اس کی ساری فصل خریدی جائے اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں لیکن یہ فوری راحت ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کسان کے اوپر کرجا ہوا ہے وہ سرکار کی نیتی کی وجہ سے ہوا ہے کہ کسان نے کرجا کوئی شراب پی کے تو کرنی لیا اپنے اوپر ہوا یہ کہ کسان نے جو فصل پیدا کی پورے دیش کے لیے پورے دیش کے لوگوں کو جو ان کے موں میں انڈ ڈالا وہ فصل پیدا کرتے جو اس کے خرچے آئے خاد پہ بیج پہ پیسی شڑ پہ اور جو ترکت خرچے آئے وہ خرچے زیادہ تھے اور اس کی لاغت کی بنسبت سرکار نے اس کو دام کم دیا اور اس کا بجار میں مال خریدہ نہیں جس کی وجہ سے اس کا مال ہی کم ریٹ پہ بکا اگر اس کا سمپونہ اسے لاپکاری دامی ہے لاپکاری کی وجہ سے اگر سپورٹ پرائز بھی اس کی پوری پسل کا مل جاتا تو کسان پہ کرجا ہوتا ہی نہیں کیونکہ کرجا سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے ہم کریں کسانوں کی مانگے کی نیتیوں میں پریورتن کیا جانا چاہیے کیونکہ کسان کی بدحالی کی زمدار صرف راج نیتی ہے راج نیتا ہے ستہ ہی رہی ہے صرف استعمال کیے کسانوں کو دیا کچھ نہیں ہے نیتیوں میں پریورتن ہونا چاہیے فوری طور پر رہات تو چاہیے لیکن بعد میں ایسے حالات نہ بن جا اس کو لے کر بھی سرکار کو سوچنا ہوگا ٹھیک ہے راجی شپارک جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا راجی کرمچاری نیتا آپ ہے کرمچاریوں کو لے کر بڑے بڑے وادے مجھے یاد ہے کہ تمام ایسے کرمچاری جن کو لے کر نیتی کرن کی مانگ کو لے کر سپورٹ کے لیے کہا گیا تھا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ سرکار بنتے ہی کر دیا جائے گا کرمچاریوں کی دشا کیا ہے ان کی مانگ کیا ہے ستھیتی کیا ہے کیا امید کرتے ہیں سرکار سے راجی شپارک جی صرف جو بھی سرکار آئی ہے کرم جی کانگری سرکار آئی ہے تو کانگری سرکار کو لانے میں کرمچاریوں کا ایک بہت بڑا رول عدا کیا ہے پہلے بیجے پی سرکار آئی تھی اس میں کرمچاریوں کو بہت بڑا رول تھا لیکن کرمچاریوں کی اندیکھی ہر سرکار نے کیے ہم اس سرکار سے آشا کرتے ہیں جب کانگری سرکار آئی تھی انہوں نے اپنی مینی فیسٹوں میں کہا تھا ہم کرمچاریوں کے جو بھی بادے ہیں جو 26,000 پد منطرہ لکھ کے ہمارے یہی گیلو سرکار پچھلی بار دیکھے گئی تھی جو بی جے پی سرکار نے ہم سے چھین لیا تھے وہ 26,000 پدوں کی ہماری بحالی ہو اور بیتن کٹو تھی جو یہ سرکار ہماری بیتن جو بڑھا کے گئی تھی 9840 الف بیتن بھوگی کرمچاریوں کی وہ پیچھلی سرکار نے ہم سے یہ کہہ کے چھین لیا یہ راجنیتک سمجھوتا تھا گیلو سرکار نے جاتے آتے دیا تھا ہم چاہتے ہیں اب پھر گیلو سرکار کو ہم لے کے آئے تو گیلو سرکار سے ہماری آشا ہے یہ ہمارے جو بیتن کٹو تھی بیتن بھوگی کرمچاریوں کو ہو رہی ہے 9840 سے نیچے لادیا ان کو 8080 پہ لادیا ہے اس کی بحالی ہو بیتن کٹو تھی نہیں ہونے چیئے اسٹیشنری بھتتہ بھی گیلو سرکار نے پسلی بار دیا تھا جو ہم سے چھین لیا گیا وہ اسٹیشنری بھتتہ ہمیں دینا چاہیے پلس ہمارا یہ ہے کہ آج ایک ایک کرمچاری کے اوپر پانچ پانچ سیٹ کا کام ہے کیونکہ کرمچاریوں کو بھرتی تو ہو نہیں رہی ریٹائرمنٹ ہوتے جا رہے ہیں کرمچاری تو نئی بھرتی ترند کی جائے جس سے بیروزگاری کی سمشہ کا نپٹارہ ہو اور یہ سرکار سے ہمارا گزارش رہے گی کہ اپنے بجٹ میں ادھک سے ادھک کرمچاریوں کی مانگوں کو کیونکہ کرمچاریوں کا بہت بڑا رول رہتا ہے اور رہا بھی ہے چاہے وہ بی جے پی سرکار کو لانے میں رہا ہو چاہے گیلو سرکار کو لانے میں رہا ہے تو یہ گیلو سرکار کو بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ وہی کرمچاری ہے جو آج سرکار کو لے کے آئے ہیں اور اس سرکار کو ہم نے نیچے دکھا دیا یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ پدوں کی بہالی کی جائے ویتن بردھی کی جائے ویتن کٹوتی نہ ہو اور نئی بھرتیوں کو عمل میں لائے جائے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے ایوہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ساماجک سیکٹر کو لے کر کہا جا رہا ہے ساماجک سیکٹر کو لے کر کہا جا رہا ہے ساماجک سیکٹر کو لے کر کہا جا رہا ہے سیکشہ سباسطہ پی اجل گرامیڈ ویکار ساماجک سورکشہ پینشن تمام ایسے مددوں کو لے کر سرکار زیادہ فوکس کرے گی اور یہی بیسک نیٹس ہوتی ہے عام جرتا کو رہا دینے کی جن لوگوں نے سمرتن کیا ہے جن لوگوں نے امید بنا کر رکھی ہے کیا واقعی میں لگتا ہے کہ یہ تمام امیدیں پہلے جھٹکے میں ہی پہلے بجٹ میں سرکار کی طرف سے پوری کی جائیں گی کیا کیا امید ہے ساماجک سیکٹر کو لے کر ان تمام سیکٹرز کو لے کر اور خاص کر اس ورگ کو جو غریب طبقہ آتا ہے دیکھئے بجٹ سے سب ہی لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں لگی رہتی ہیں بجٹ میں کشن کو سرکار ان کے لیے اچھا کرے گی اور ہر ورگ کو ہوتی ہے نیم نل کے ساتھ ساتھ اچھو ورگ کو بھی امید رہتی ہے کہ کہیں نہ کہوں نے کسید بھی طرح سے سرکار رہت دے گی اور یہ امید کی جا رہی ہے ورطمان کا جو ساماجک پراریدرش ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں محیلہ سرکشہ کو لے کر کے آتن نربارتہ کو لے کر کے اس طرح کی چیزوں پر زیادہ فوکس کرے گی سواست ہے اس طرح کی چیزوں پر زیادہ فوکس کرے گی جو کہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں اور جو ٹیکس پیر ہے ان کا پیسہ صحیح جگہ پر سرکار اس طرح سے یوٹیلائز کرے گی کہ عام جن کو زیادہ سے زیادہ لاب پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سرکار کے کل آنے والے بجٹ سے لابانویت ہو سکے دیکھیں جہاں تک محیلہ سرکشہ کی بات ہے محیلہ سرکشہ کا بجٹ ہمارے پیشنے کے سرکار کا لابس ہو گیا جیسے ہمیں پتا ہے اور تو ہم جہاں دیں کہ سرکار جب بجٹ اس کے لیے الوٹ کرے ساتھی ساتھ اس میں کریانویتی بھی لے کر کے آئے کہ بھی سماجک سرکشہ کے لیے اسٹنا بجٹ ہے محیلہ سرکشہ کے لیے اتنا بجٹ ہے اس کو پروپر چینلائز بھی کرے اس کی پروپر کریانویتی بھی لے کر کے آئے جس سے کہ صحیح جگہ پر بجٹ کا یوٹیلائزیشن ہو پائے بجٹ لیپس نہیں ہو ایسا نہیں ہو کہ سرکار نے پیسہ دہی دیا اور وہ آگے اس کو منترالے یا جو بھی سمبندیت ادھکاری اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تو ایک عام ناغرک ہونے کے ناتے میری بہت زیادہ سرکار سے امید رہے گی کہ صاف صفائی سواست شکشہ محیلہ سرکشہ کل پرسوس لگاتار جو ریششہ آ رہا ہے محیلہ کو آرتک طور پر آزادی چاہیے یعنی روزگار چاہیے اور صاف طور پر گھر کی جو مالکی ہوتی ہے ان کو پوری ذمہ داری چاہیے کہ پیسہ گر آتا ہے تو ان کو ادھکار ہو کہ وہ کہاں خرچ کریں ان تمام چیزوں کو لے کر کیا لگتا ہے کہ رائستان کی ماحول کے حساب سے سرکار قدم اٹھا سکتی ہے محیلہوں کے بارے میں اتنا سوچے گی ہوفیلی اچھے کے لیے آشا کر رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے لیے ہم محیلہ ور کے لیے بہت اچھا دن ہو اور کل اچھا بجٹ آئے مطل صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں چاہوں گا کہ ہر ایک سیکٹر کو آپ کیٹیگرائز کر کے بتائیں کیا کیا امید ہے چونکہ پچھلے پانچ سال پہلے لگاتار امیدیں بڑھتی جا رہے تھے گیلوت سرکار سے اور کئی ایسے کام کیے گئے تھے جس کو لے کر لوگوں نے سرہا تھا لیکن سرکار چلی گئی تھی ایک بار پھر سے گیلوت سرکار ریپیٹیشن اور اب پہلا بجٹ کس سیکٹر کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے کس سے زیادہ امیدیں ہیں لوگوں کی امیدیں بدل گئی ہیں نیڈیں بدل گئی ہیں لوگوں کو روزگار کا موقع چاہیے لوگوں کو پلائن نہ یہاں سے اس کو لے کر بھی سوچنا پڑے گا کسانوں کی استطیق بہتر کرنی ہوگی یوہوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ سکشہ کو لے کر بہتر استطیق پیدا کرنی ہوگی اور ادیوک کو لانا ہوگا یہ تمام بڑی چناؤتیاں ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں شبدوں کے حساب سے لیکن واقعی میں سوچایا جا تو بہت بڑا دارومدار ہے پوری ہوں گی سنجھے جی میں پہلے جو اپنے کرمچاری نیتہ پارک صاحب ہیں ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ کرمچاری ناراض تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے اس لئے حسو گلوت کی سرکار لائے اور حسو گلوت کی سرکار نے پچھلے کارکال میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو اس بار لاغو کرے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سرکار پلٹ دی اچھا کیا آپ نے سرکار بلٹی آپ کے سویوک سے سرکار پلٹ گئی لیکن لوگ سوہ چناؤ کے اندر پچیس کی پچیس کانگرے سے آر گئی سید مجھے لگتا ہے اب میں ایک پورے اس کے بجٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پہلے اس بات کا دھیان رکھا جاتا تھا کہ سرکار کچھ چیزوں پر ٹیکس بڑھائی گی کچھ چیزوں پر ٹیکس گھٹائی گی لیکن جب سے دیش میں جی ایسٹی لاغو ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ راج سرکار کوئی بھی اس اسکتی میں نہیں ہے کہ کسی پر ٹیکس بڑھا دے اور کسی پر ٹیکس گھٹا دے راجستان سرکار کے سامنے سب سے بڑی جو چنوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسان کرج معافی کی گھوشنا کی گئی تھی اس کا پیسہ اب کہاں سے آئے گا ہم نے دیکھا کہ جو سہکاری تھا بینکیں ہیں ان کا لون تو سرکار نے ماف کر دیا کیونکہ وہ سرکار کا معاملہ تھا راج سرکار کا معاملہ تھا اس لیے سب کو سرٹیفیکٹ دے دیا کہ آپ کا کرجہ ماف ہو گیا ہے لیکن ان بینکوں میں ابھی تک پیسہ جمع نہیں ہوا اب جو سوال آتا ہے جو مہتپون سوال ہے وہ کامرشل بینکوں کا ہے کامرشل بینکوں کے بارے میں ابھی تک بھی سرکار نے یہ اس پر لے کیا ہے کہ کتنا پیسہ وہ کامرشل بینکوں کو دے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ لوگ سوال چناؤں میں کانگریس پارٹی کی بری طرح ہار ہوئی ہے تو ان کے سامنے سب سے بڑی چنوتی اس بات کیا ہے کہ وہ جو کامرشل بینکوں جن کسانوں نے لون لے رکھا ہے اس کے لیے اس بجرد میں کیا پرابدان ہوگا ابھی ادیوگ میٹر پورٹل لانچ کیا گیا تھا اس میں یہی سسٹم تیہ کیا گیا ہے کہ اگلے تین ساتھ تک اگر جو بھی ادیوگ پتی آنا چاہیں یہاں پر اپنی فیکٹویاں لگائیں اپنے پلانٹ لگائیں ان کو کسی بھی لائسنس یا کسی بھی طریقے کی انسپیکٹر راج سے نہیں گزرنا ہوگا سیدھے طور پر یہاں پر آئیں اور اپنا نیویش کریں پچھلی سرکار میں ریسرجنٹ راجستان کو لے کر ایک پہل تو کی گئی تھی لیکن وہ سفل نہیں ہوئی بہت زیادہ اس کا براڈ اثر دیکھا نہیں گیا رائستان میں ویعاپاری آنا نہیں چاہتے یا پھر واقعی میں ایسا ماحول نہیں تھا جس کے وجہ سے آئے نہیں اور یہی کارانے کی سوچیں یہاں پر سر پلس بجلی پیدا ہوتی ہے پانی کی صرف دکت ہے لینڈ اتنا ہے کہ چاہے تو کسی بھی علاقے میں جا کر فیکٹری لگائی جا سکتی ہے ہائیویز بڑے بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود عرطی ویبستہ کو مجبوط کرنے کے لیے پیسے کے لیے بجٹ کے لیے کہاں سے انکم کا سورس بڑھائی جا اس کے لیے راج کو ترسنا پڑتا ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے سرکار کو نہیں پھلکل کرنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے لیکن سرکار کے پاس سب سے بڑی چیز ہے کہ سرکار کے پاس میں پیسہ نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک اچھا پریاستہ سرکار کا کہ تین سال تک کسی کو کوئی لگو دیمیوں کو کوئی لائسنس نہیں لینا پڑے گا بہت اچھی بات ہے لیکن سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی پیسے کا اکتری کرنا کی پیسہ لائیں گے کہاں سے ابھی تک سرکار کے پاس میں اس طرح کے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے میں ایک چھوٹا سا ادھاران دینا چاہتا ہوں جو عجمیر اور جہپور کے لیے بہت مہت پون ہے عجمیر اور جہپور کے آج کی تاریخ میں جو پیاس گزانے کا ایک ماہ ترسروت ہے وہ بیسل پور باند ہے بیسل پور باند میں اس بار جب برسہ نہیں ہوئی تھی تو کتنی ترہی ترہی ہوئی ہے عجمیر جیسے جلے کے اندر چار دن میں ایک بار پانی مل رہا ہے سہری چیتروں میں پرگرامنٹ چیتروں میں آٹھ دن میں پانی مل رہا ہے تو جو سب سے بڑی یوزنہ وہ 600 کروڑ روپے کی یوزنہ ہے جس کہتا ہے چمبل کا پانی بیسل پور باند میں ڈالا جائے گا تو سرکار اس طرح کے بتائے سرکار کی یہ 600 کروڑ روپے ہے اس کا کہاں سے آئے گا اور اس میں کتنا پراؤدان کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ کل جب بجٹ پیش ہوتا تو واقعے میں جتنے ہی ہم چرچائے کر رہے ہیں وہ ساری پوری ہوتی کی نہیں ہوتی یا سرکار کہتے کہ دیکھئے بھئیا پیسہ نہیں ہے اس حساب سے چلا جائے گا پانچ سال میں تیار کیا جائے گا شرمالی صاحب کے اندر سرکار کا بجٹ آیا تو کانگریس نے کہا کہ عام جرتہ کے حساب سے بلکل چھلاوا تھا کچھ نہیں کیا گیا کچھ نہیں آگے بڑھائے گیا لوگ جس طریقے سے امید لگا کر سرکار کو واپس کروائے ریپیٹ کروائے اس کی حساب سے لوگ ٹھگی گئے کیا کل جو بجٹ آئے گا بی جی پی امید کرتی کہ واقعے میں یہاں کی سرکار جنتہ کے حساب سے کام کرے گی یا ان کا جو بیان تھا وہی ریپیٹ ہو جائے گا دیکھئے بیان ریپیٹ کرنے سے اور کیول بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جنتہ سچا ہی جانتی ہے اور سچا ہی دیکھ رہی ہے اور جنتہ نے اتنے ورش کے وجٹ دیکھے ہیں اس کے بعد میں اب جنتہ بہت پریپک ہو گئی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وجٹ کے اندر نراسہ جنک محول کے اندر پوری سرکار چل رہی ہے اور اس نراسہ جنک محول کا پرباہ پورا پورا اس بجٹ میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے یہ تو رونا رہ گئی اور ستتی راجستان کی یہ ہو گئی ہے کچھ مینے کے اندر کتہ کرمچاریوں کو کرمچاری بول نہیں رہے ہیں پر ان کو جانتا ہیا یہ من میں کہ کرمچاریوں کو دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس سرکار کے پاس یہ تو سچ ہے کہ راجستان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ تو آپ کی سرکار بھی پچھلی کرتی تھی یہ تو آپ کی سرکار بھی پچھلی نے کیا تھا کہ کسانوں کو کرجاں دینے کریں معاف کرنے کے لئے منہ پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہم جھگاڑ کر رہے ہے اور جس پرکار سے انہوں نے چناؤ میں انہوں نے گوشنا کری تھی کہ ہم کسانوں کا سمپور کرجیں معاف کریں گے تو پہلی پراہتمکتہ یہ ہے کہ راجستان کا کسان جو آئے دن آتھمتیا کر رہا ہے ہے اور راہل گاندی جی نے تو ایسا اگلیا گنا کے کہا تھا کہ دس دن کے اندر کرجم آپ کروں گا پر وہ راجستان کی جنتہ دیکھ رہی ہے دوسری بات میں کرا چاہوں گا کہ یوہ بیروزگاروں کے ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تین جار پر ساڑی تین جار پالی جس کا ابھی ورطمان میں ایمپلیمنٹ کہیں کچھ سے دیکھنے کو نہیں ملا ہے کل بھی اس پر فوکس رہے گا صحیح کل بیروزگاروں کو اس پر بہت زیادہ امیدے رہے گی یہ سرکار ہو سکتا ساڑی تین ازار کا کا اماؤنٹ ان کے خاتوں میں ڈالنے کے لیے پراؤدان تیہ کر دے پر یہ پیسے میں وہی کر رہا ہوں کہ باستیوں میں یہ یہ گوشنا ویسی ہی رہے گی جیسے کسانوں کے ساتھ کرجم آپ کی گوشنا رہی ہے یہ ویسی رہی گی اور جو سلیب بنا رہے ہیں جس پرکار کے بیریکٹس لگایا بیروزگاروں کے پر وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہتر ہجار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پیسہ ملنے والا ہے صرف بہتر ہے پورے راجستان کے اندر جو کروڑوں لوگ ہیں بیروزگار انہیں صرف بہتر ہجار لوگوں کو اس کا شریمالی صاحب بلکل صحیح آپ نے کہا ماف کر رہی ہے سمیہ میرے پاس کم ہے آج بڑا پینال ہے اسی لیے اسی لیے روکنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ انکیت بھی ہمارے سائیوں کی جڑ گئے انکیت میں چاہوں گا چونکہ آپ لگاتار ایم ایسے ہی سیکٹر کو کور کرتے رہے ہیں ادیوک کے بارے میں آپ کو بھی جانکاری اور اس پورے فیلڈ کو جاننے کے بعد میں چاہوں گا کہ ادیوک کو لے کر نیویش کو لے کر چونکہ بازار مندی کی دور سے گزر رہا رائستان کو دیکھا جائے ویاپاری پریشان تھے نیویش ابھی آیا رہی ہے ابھی پورٹل لانچ کیا گیا ہے سرکار نیوتہ تو دے رہی لیکن پچھلی سرکار نے بھی کوشش کی تھی اور بہت بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوا رہی تھا کیا واقعی میں بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے سب سے بڑی چنوٹی نیویش اور پیسہ لارے کے لیے سب سے بڑی چنوٹی اس بار رائستان سرکار کے سامنے گیلوت سرکار کے سامنے ہیں کیسے رائستان کو واقعی میں ہر ایک چیز سے اوپر لے کے جائیں گے جی بلکل چنوٹیاں بہت ہے لیکن بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو پردیس نے اسی ورش انترم بجٹ دیکھا ہے گیلوت سرکار کا اور اب پون کالک بجٹ آ رہا ہے جائر ہے وطیس انسادت سیمیت ہے اور دینا بہت کچھ ہے ان کے بیچ میں ادھیوگ بھی بے ادھائم ہے ادھیوگ سیکٹر کے لیے نئی اوجناہ بھی اس لیے لائی جارہی ہے بڑا فوکس بھی کیا جارہا ہے اور کوشش یہی کی جارہی کہ نئی جو نتیہ ہے اس سے نیویشک آئیں لیکن نیویشک اب کیونکہ جو انی راج ہیں وہ بھی لگاتار ریایتوں کا پولندہ باندے ہوئے لیکن نیویشک فیلال بازار کی استطیق کو دیکھتے ہوئے نیا نیویش کرنے کی استطیق میں نہیں ہے لیکن ایک رہات کی خبر ہے جو ایم ایس آمی پورٹل سے آئی تھی قریب 708 اکائیوں کو شکرتی پردان کی گئی ہے ایک ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوا ہے اور قریب ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو تک لوگوں کو روزگار دیں گے لیکن بجٹ سے ٹھیک پہلے ان آکڑوں پر بھی گور کرنا ہوگا میں سرکار کا جو سنسودیت انمان ہے جو راجسو گھاٹا ہے وہ 24,824 کروڑ 91,000,000,000 روپیے تک پہنچ گیا ہے وہیں راجکوش یہ گھاٹی کی اگر ہم بات کریں تو 31,422 کروڑ 80,000,000 روپیے کے قریب یہ پہنچ رہا ہے راجکوش یہ گھاٹا شکل گھرل اوتپاد کا 3.41% پہنچ رہا ہے بڑا آکڑا ہے کل رین اور دہیت کی اگر ہم بات کریں تو 3,9,385 کروڑ میں دوبارہ سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ 3,9,385 کروڑ روپیے اتنی بڑی راشی ہے جو کہ رین کا دہیت راج پر ہے اور جو کل ویہ ہو سکتے ہیں وہ سمبت ہے 2,3,000 کروڑ کے آس پاس ہیں اور راجسو جو پرابتیاں ہوئی ہیں جو ویتورش میں ہوئی ہیں 1,67,000 کروڑ کے قریب ہے تو 1,9,000 کروڑ روپیے کے قریب کا یہ جو انتر ہے وہ راجسوویہ میں ہے جو بڑا پارٹنا ہے اور جو قریب راج کے جو سکل گھرے لودھ پاس راج کے جو گھاٹے کا انپات ہے وہ 3% ہے آنکیت بلکل صحیح آپ نے کہا بہت صحیح فگر آوڈ آپ نے پوائنٹ کو کیا ہے میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا روک رہا ہوں بیچ میں مطل صاحب سے آخری کومنٹ میں لینا چاہوں گا مطل صاحب یہ پورا ڈیٹیل تھا آنکیت نے جو دیا ابھی اتنا اتنا کروڑ کا اتنے اتنے لاکھ کروڑ کا گھاٹا ہے سر اتنے گھاٹے کے باوجود سرکار سے یہ امید کیسے کی جا سکتی کہ واقعی میں سرکار لوگوں کے امیدوں کو پورا کر لے گی کیا واقعی میں اشوک گیلوت جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جادوگر ہیں اس بار جادو کرنے والے ہیں لوگوں کے امیدیں پوری ہوں گے اور سر پلس جو گھاٹا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نہیں سنجی جی میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ اس بار جو بجٹ ہوگا لوگ لوہاون بجٹ نہیں ہوگا نہ ہی کوئی آگے چناؤ میں ابھی فیس کرنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا اور صرف آکڑوں کی بیانوازی ہوگی آکڑوں کا کھیل ہوگا اس کے مطابق یہ بجٹ ہوگا اور سرکار کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اسو گلوت اس بجٹ کے اندر جو کرنے جائیں گے باقی سارا کا سارا جو کینر سرکار سے پریبارتی تھی ہو جنا ہے ہمارا عدیق تر جو پیسہ راجے سرکار کا آتا ہے وہ کینر سرکار کی ہو جنا ہوگتا ہے اور گرامین چھتروں میں جو خرچ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے سریف سرکار جو ہے وہ اس کا گناہ باپ کرے گی اس کے علاوہ اور اس بجٹ کے اندر بہت کچھ دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے بلکل صحیح معاف کریے کہ آپ سب سے میں مافی چاہوں گا زیادہ سمیں نہیں دے پایا جو کہ سمیں ختم ہو گیا اور بڑا پینل ہمارے ساتھ تھا آپ سبی کا جو دن پر دراصل ہم نے سوال پوچھا ہے وہ ایک بار آپ کو بتاتے تھے کیا سوال تھا اور لوگوں نے کیا رییکشن دیا ہے تو اس سوال ہمارا تھا کہ گیلوت سرکار کا پہلا بجٹ سب کو خوش کر پائے گا لوگوں نے جو جواب دیا ہے وہ ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کتنے فیصدی لوگوں نے کہا بلکل سرکار سے جو امیدیں تھی وہ پوری ہوں گی یہ سوال اور سوال کے جب آپ میں کیاون فیصدی لوگوں نے کہا لگ بھگ پچاس سے کیاون سمجھا جائے آدھے رائستان کی جنتہ نے کہا بلکل امید ہوگی اور آدھے لگ بھگ جنتہ نے کہا ہے کہ اس بار چونکہ چناؤ نہیں ہے اور سرکار بھی دباؤ میں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بہت بڑا وعدہ تو نہیں کرے گی لیکن بیلنس کرنے کی کوشش کرے گی آپ سبی کا شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے چلچہ میں شامل ہونے کے لیے تو ویہاپاریوں کی امیدیں ہیں جو بیروزگار ہیں ان کو بھی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ 3500 روپے ان کے خاتے میں ڈالا جائے گا یا تو روزگار دیں یا تو 3500 روپے خاتے میں ڈالے کسانوں کی سب سے بڑی سمجھ سیا لگاتار کسانوں کی آسمتیاؤں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑے دباؤ میں وہ ہیں اور ان کو سدھارنا ہے ان کے کرجے کو ماف کرنا ہے ان کے امیس پی کو دھگنا کرنا ہے ان کے آنے والے بھوشش کو لے کر سوارنا ہے مہیلا گھر کا بجٹ مہنگائی کو کنٹرول کرنا نیویش کو لانا ہر ایک طریقے سے راجستان کو چاہے سواست کے بات کر لیں اس میں بھی اوپر لے کر آنا ہر ایک طریقے سے راجستان کو اوپر لانے کی ذمہ داری اور چنوٹی گیلوت سرکار پر ہے کل جب بجٹ پیش کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ پیٹارے میں کیا کیا نکلتا ہے اور اگلا پانچ سال راجستان کیسا دکھنے والا ہے یہ ساف ہو جائے گا فلانچہ جم